سروکار ایک بار پھر سرکھیوں میں مافیا اتیق احمد بروانچل میں چلتا ہے اتیق کا سکھا امیش پال ہتیاکان کا ماسٹر مائنڈ اتیق راجوپال کیس کے گوا تھے امیش پال سریاں کر دی گئی امیش کی ہتیا یوگی سرکار نے توڑی مافیاوں کی کمر اتیق کو ستایا موت کا ڈر اتیق احمد کا نام ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے وجہ ہے امیش پال ہتیاکان پریاغراج میں ہوئے امیش پال ہتیاکان سنہ کےول پریاغراج بلکی پورا دیش دہشت میں ہے اس ہتیاکان نے سبی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس ہتیاکان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا مکھ ہے روپی مافیا اتیق احمد کو بتایا جا رہا ہے چلیے جانتے ہیں امیش پال ہتیاکان کے بارے میں امیش پال 2004 میں ہوئی راجوپال ہتیاکان کا گوا تھا جس کے چلتے امیش پال کو سرکشا کے لیے دو گنر اپلپ کرائے گئے تھے 24 فروری کو پریاغراج میں امیش پال اور ان کے دو گنروں کی سرے آم بیچ چوراہے میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کا فوٹیج CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا جس کے اتیق احمد کے بیٹے آسد کو گولی چلاتے ہوئے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ امیش پال کی ہتیا کو انجام دینے کے لیے شوٹروں نے وقت جگہ اور طریقہ ایسا چنان جس سے ان کی دہشت پیل جائے وہیں اس ہتیاکانڈ کے بعد سے پولیس لگتار اپرادیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے اس ہتیاکانڈ میں شامل کئی آروپیوں کے گھروں پر پریشاسن کا بلڈوزہ چل گیا ہے تو کچھ کی تلاش جاری ہے اس ہتیاکانڈ میں اتیق کے بیٹے آسد کے شامل ہونے کی چلتے اتیق کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں امیش پال ہتیاکانڈ سے پہلے بھی اتیق کئی گھٹناوں میں سنلپ تھا اتیق کے کالے کارنا میں اور جرم کی گنتی کرنا کافی مشکل ہے اتیق احمد پر سو سے بھی ادک مقدمے درج ہیں اس کے باوجود بھی اتیق کو کسی مقدمے میں سازا نہیں سنائی گئی ہے چلیے بتاتے ہیں آپ کو اتیق کے کچھ اپرادوں کے بارے میں جس کے چلتے اتیق سرکیوں میں بنا رہا ان میں سے پریاغراج کا مدرسہ کانڈ اتیق کے اپراد کے اتیحاس کے سب سے چرچت کانڈوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ چاند بابا کی فلمی سٹائل میں ہتیا راجو پال کیز بھی اتیق کے خاصے چرچت کانڈ میں سے ہے اتیق پر سب سے پہلا مقدمہ ہتیا کا درج ہوا تھا اتیق احمد نے اپنے ہی ساتھی کی ہتیا کر کرائیم کی دنیا میں انٹری کی تھی جس کے بعد سے اتیق نے ہتیا اپھرن، رنگداری، لوٹ جیسی کئی گھٹناوں کو انجام دیا اتیق احمد کے بارے میں جان کر آپ کو کافی حیرانی ہوگی اتیق کا مافیا بننے کا سفر کافی خطروں سے بھرا تھا اتیق کو یہ باہوبل ویراست میں نہیں ملا بلکہ اس کے لیے اتیق کو کافی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا اتیق احمد ایک معمولی تانگے والے کا بیٹا ہے اتیق نے اپنے ہی ساتھی کی ہتیا کر کر کرائیم کی دنیا میں انٹری کی تھی جس کے بعد سے اتیق کے جرموں کا کالا اتحاس تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اتیق احمد کا نام اتروردیش کی ٹاپ بھو مافیاوں کی لسٹ میں شامل ہے اتنا ہی نہیں اتیق کی راجنیتی میں بھی کافی سکریے بھومکہ رہی ہے اتیق پریاغراج کی ویسٹ ایسیملی سیٹ سے لگتار پانچ بار ویدھائک چنا گیا جو کی آج بھی ایک ریکارڈ ہے جس کے بعد اتیق 2004 میں فولپور لوکسوا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر سانسط چنا گیا اس کے علاوہ اتیق 1999 سے 2003 تک راجنیتیق پارٹی اپنا دل کا ادھیکش رہا اتیق احمد فلحال ابھی جیل میں ہے اس کے باوجود بھی اتیق کا اپرات کی دنیا سے تعلق نہیں ٹوٹا اتیق احمد جیل میں بیٹھ کر بھی گروہ کو لیٹ کر وارداتوں کو انجام دیتا ہے اتیق پر ادھیکتر مقدمے اس کے راجنیتی میں رہتے ہوئے ویدھائک سانسط رہتے ہوئے درج ہوئے ہیں اتیق احمد پر اب تک سو سے ادھیک مقدمے درج ہیں اتیق کے باہوبل کا پتا اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ اتیق احمد کی آتنگ کے خاتمے کے لیے بس پس سپریمو مائلتی نے آپریشن اتیق شروع کر اسے پردیش کا موسٹ وانٹڈ گھوشت کر دیا تھا یوگی سرکار آنے کے بعد اتیق پر پھر سے سکن جا گتا ہے لگتار اتیق کی اوید سمپتیوں کی کورکی جبتی کی جا رہی ہے پریاگراج پولیس نے یوگی سرکار میں ہی اتیق کی گینگ کو لسٹڈ بھی کیا ہے اور اس کے گرگے کو گرفتار کرنے کا بھیان چلا رہی ہے اتیق کی راتوں کی نیند اڑا چکا ہے اتیق کے خوف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتیق احمد اتر پردیش نہیں آنا چاہتا ہے اتیق احمد کو انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے جس کو لے کر اتیق نے اپنی سرکشا کی گوہار لگاتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی راکھل کی ہے چرچہ تھی کہ پریاگراج کی امیش پال ہتیاکان کو لے کر یوگی سرکار اتیق احمد کو یوپی کے جیل میں لانے کی تیاری کر رہی ہے آوٹ پوڈ ڈیسک پرائیم ٹی وی ابھی کے لیے اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار